بسم اللہ الرحمن الرحیم فنیچر کا کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں چھوٹے پہ مانے پہ کام کر رہے ہیں لیکن فنیچر بیچنا چاہتے ہیں بیرونے ملک سمجھ میں نہیں آرہی وہ کیسے بیچیں اور سیکنڈی یہ جب وہ بیچنا بھی چاہتے ہیں تو وہ کیا کام کرتے ہیں کچھ ٹریڈر لوگوں کو جو کہ فنیچر کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں خود بنا کے دے دیرے ہیں میں چاہتا ہوں آج کے وی لوگ میں ان لوگوں کیلئے جو کہ فنیچر کا کام کر رہے ہیں اور لوکل مارکٹ میں بہت اچ اچھی اس کی فروخت کر رہے ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں وہ اپنا مال باہر کیوں نہیں بھیجتے بیرون ملک کیوں نہیں بھیجتے اب فنیچر ایکسپورٹ کیسے کرنا ہے آج کے وی لاؤگ میں آپ کو بتاؤں گا نئے آئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں فنیچر کی ایکسپورٹ کرنے کے لیے سب سے پہلا سوال ہمارے پاس کوئی لائسنس نہیں ہے نہ ہی ہم نے کبھی انٹین بنوایا ہے نہ ہی ہم نے کوئی جی ایسٹی بنایا ہے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں معلومات نہیں ہے اور ہمارے اکثر پاکستانی بھائیوں کا جو چھوٹے پہ مارے پہ کام کر رہے ہیں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے آپ لوکلی جہاں بکلا حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان سے مدد لے سکتے ہیں اپنا انٹین لازمی بنوائیں اسی طرح اپنا جی ایسٹی بنوائیں اور اس کے بعد انہی کو کہہ دیں کہ ہمیں پی ایس ڈیبیو سسٹم پر ریجسٹر کروا دیں یعنی کہ ایمپورٹ ایکسپورٹ کا آپ کے پاس سمجھیں ایک قسم کا لائسنس آ جائے گا جب یہ چیزیں آپ کے پاس آ جائیں گی تو پھر وہ اس کے بعد آپ کو چیمبر آف کامرس کے لیے بھی اپلائی کروا کے دے دیں گے وہاں کی بھی ممبرشپ آپ کو مل جائے گی اب آپ ایزیلی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں وہ کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے باہر کی تلاش باہر کی تلاش بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے تھوڑا سا اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی ہو سکے تو شروع میں کوئی دو تین مہینے کے لیے ایک پروفیشنل رکھ لیں جو کہ لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا جانتا ہو جس کو رائٹنگ سکلز آتی ہوں لوگوں کو ڈھونڈنا بھی آتا ہو جو کہ بیرون ملک میں فنیچر خریدنا چاہتے ہیں یا ان کے ٹریڈر ہیں اب ان کی تلاش کیسے کرنی ہے اس کے لیے میری ایک مکمل ویڈیو میری پلی لیسٹ میں مجود ہے مست جا کے دیکھیں آپ کو بہت آسانی ہوگی باہر کو تلاش کرنے میں لیکن پھر بھی موٹے موٹے پوائنٹ بتا دیتا ہوں سوشل میڈیا سائٹس پہ جا کے فنیچر کے تمام گروپس جوائن کر لیں جہاں کے ایکسپورٹ سے لیٹڈ بہت سارے ٹریڈر مجود ہیں اور باہر مجود ہیں اگر یہ کام بھی آپ سے نہیں ہو سکتا آپ ایک ویب سائٹ لازمی بنوائیں ویب سائٹ اٹریکٹیو لازمی ہونی چاہیے اچھے طریقے سے اس کی ایسی او بننے چاہیے گوگل پہ کوئی جا کے سرچ کرے تو آپ سامنے نظر آنے چاہیے اسی طرح سوشل میڈیا سائٹس کو بھی مست آپ نے جوائن کرنا ہے ہر ملکی ڈریکٹریز بھی مجود ہیں وہاں بھی جا کے آپ سرچ کر سکتے ہیں تو یہاں سے تو آپ کو اچھی خاصے باہر مل جائیں گے اب یہاں آپ کو فرس ٹیپ میں کیا کرنا ہوگا ڈاکومنٹس جب آپ یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے تو آپ کو یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے پرفارمائنوائس یا کمیشن انوائس بنانی آنی چاہیے اس کے فارمائٹ آپ کو انٹرنیٹ پر بھی مل جائیں گے مجھ سے چاہیے ہو تو میں بھی آپ کو پروائیڈ کر دوں گا پیکنگ لسٹ آپ کو بنانی آنی چاہیے یعنی کہ جو فنیچر آپ بیرون ملک بھینا چاہ رہے ہیں اس کی اس میں مکمل ڈیٹیل اس کا وزن اس کا ٹوٹل سی بی ایم ہوگا تیسرا آپ کو شپنگ کمپنیوں کے کانٹیکٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے جو کہ آپ کا کلیرنگ ایجنٹ بھی آپ کو مہیا کر سکتا ہے اور بلکہ آپ کی بکنگ بھی کروا کے دے سکتا ہے آرڈر کی صورت میں وہ ہی آپ کو سیٹیفکیٹ بھی دو عدد پروائیڈ کرے گا جس میں فائٹو سیٹیفکیٹ کلاتا ہے اور فیومیکیشن سیٹیفکیٹ کلاتا ہے اور آپ نے اپنے کلیرنگ ایجنٹ کو ایک لازمی انڈرٹیکنگ بھی مہیا کرنی ہے ڈیل ہونے کے بعد وہ انڈرٹیکنگ کیا ہوگی وہ این ایف ڈپارٹمنٹ کے نام ہوگی جس میں آپ بتا رہے ہوں گے کہ آپ کی یہ پروڈکٹ ہے اور یہ پروڈکٹ اب بیرون ملک میں بھیجنا چاہ رہے ہیں اور اس میں کوئی بھی ایسی ویسی چیز نہیں ہے جو کہ الیگل کلاتی ہے اگر وہ خدا نہ خاصتہ آپ لوگوں نے اگر اس میں کوئی حسی حرکت کی تو این ایف ڈپارٹمنٹ حرکت میں آئے گا اور گرفتاری عمل میں آئے گی مال بھی ضبط ہو جائے گا یہ ایک ایکسپورٹ میں خاص طور پر فنیچر پر ضروری چیز ہوتی ہے کمرشن ڈوائس پیکنگ لسٹ اس کے بعد آپ نے شپنگ کمپنی سے کانٹیکٹ کرنا ہے جب باہر آپ کا میچور ہو جائے گا آپ کو پیمنٹ موڈ کے مطابق پیمنٹ بھی بینک میں وہ لگوا چکا ہوگا شپنگ کمپنی آپ سے پوچھے گی ایف او بی کنسائمنٹ ہے یا سی آئی ایف ہے یا سی آر ایف ہے یہ اب آپ نے بتانا ہے جو کہ آپ کا ڈیسائیڈ ہوا ہوگا باہر کے ساتھ جو کہ آپ سے پروڈٹ مگوارہ ہے اور اسی طرح اس کے بعد آپ کلیرنگ ایجنٹ سے کانٹیکٹ کریں گے یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے ایک کلیرنگ ایجنٹ سے کانٹیکٹ کر لیں بلکہ بہتر یہی ہوگا ایک کلیرنگ ایجنٹ سے کانٹیکٹ کر لیں وہی آپ کو کنٹینر کی بکنگ کروا کے دے دے گا اگر ال سی ال کارگو ہے تو وہ اس کی بکنگ کروا دے گا ساری ذمہ داری اس کی ہوگی کلیرنس میں اب یہاں آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں تمام معلومات آپ نے باہر سے سٹارٹنگ میل لینی ہے وہ معلومات کیا ہوں گی ایک تو یہ کہ وہ جون سے ملک میں منگوارہ ہے چاہیے آئی ڈی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ٹیکس نمبر ویرہ سارا ہونا چاہیے ہر ملک کا طریقے کا مختلف ہے یہاں کی کلیرنس آپ نے کروا کے دینی ہے وہاں کی کلیرنس وہ خود کروائے گا آپ اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتے ایک تو یہ آپ نے بات سمجھ لینی ہے دوسرا یہ باہر آپ کا میچور ہو چکا ہے پیمنٹ آپ کے بینک میں وہ لگوا کے دے چکا ہے تو یہاں پھر آپ کو کام یہ کرنا ہوگا کہ کلیرنگ ایجنٹ سے آپ کانٹیکٹ کریں گے اسے کمرشن وائز پیجیں گے اسے پیکنگ لسٹ پیجیں گے ٹھیک ہے وہ اس کو دیکھے گا وہ آپ کو اس میں چارجز اپنے بھی بتا دے گا جو پور کی اوپر چارجز آ رہے ہوں گے وہ بھی آپ کو بتا دے گا اب یہاں اس نے آپ کو کونسے ڈاکومنٹس لے کے دینے ہیں کلیرنگ کے دوران فائٹو سرٹیفکیٹ لے کے دینا ہے فیومیگیشن آپ کو لے کے دینی ہے اور آپ کو بیل کی کوپی اس نے لازمی بھیجوانی ہے جب آپ کی یہ کنسائیمنٹ نکلنے کے لیے تیار ہوگی اب اس میں جو بات آپ کی بنیادی سمجھنی پڑے گی وہ یہ کہ موڈ آف پیمنٹ آپ کے بینک میں آئے گی بینک بھی وہ جو کہ پی ایس ڈاویو سسٹم کے ساتھ اٹیچ ہے یہاں آپ کو ایکسپورٹ کا ڈاکومنٹ یعنی کہ ای فارم آپ کو پروائیڈ کرے گا آپ کا بینک ٹھیک ہے آپ اپنے پی ایس ڈاویو سسٹم سے بھی اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں باقی بینک بھی اس کو آپ کو دے سکتا ہے کلیرنگ سٹیج میں آپ کا جو کلیرنگ ایجنٹ ہوگا وہ تمام چیزوں کو کلیر کرنے کے بعد اور یہ جو ڈاکومنٹس میں نے بتایا میں آکے ان بتا دیتا ہوں جس میں آپ کا فائٹو سیٹیفکیٹ فیومیگیشن سیٹیفکیٹ اور بی ایل ویرہ اور اسی طرح پورٹ کے چارجز جو آپ نے ادا کی ہوں گے اس کی کوپی ویرہ وہ آپ کو کوریر کے ذرے یا بائی ہینڈ آپ کو پروائیڈ کر دے گا کمرشل انوائس اور پیکنگ لسٹ کی آپ نے کوپیاں اس کو بھیجوانی ہیں سائن اور سٹیم کے ساتھ یہ بات آپ کو سمجھنی پڑے گی تو یہ تو ہے طریقے کارف فنیچر کو ایکسپورٹ کرنے کا اس میں کوئی لمبا چوڑا پروسیجر نہیں ہے اور مزید یہ اس میں آپ کو ایک اور چیز بھی پروائیڈ کرنی ہوگی وہ یہ کہ جب یہ ڈاکومنٹس آپ کے پاس آ جائیں گے تو آپ نے سیٹیفکیٹ آف اوریجن اپنے سٹیٹی سے لینا ہے متلکہ چیمبر سے لینا ہے جہاں کی ممبرشپ آپ رکھتے ہیں وہ آپ کو پروائیڈ کریں گے چند چارجز لینے کے بعد کلیرنگ ایجنٹ جب آپ کو یہ ڈاکومنٹس بھیج دے گا تو سیٹیفکیٹ آف اوریجن بھی آپ نے لینا ہے پرفارمائن وائز پیکنگ لیس سائن اینڈ سٹیم کے ساتھ اوریجنل اور یہ ڈاکومنٹس کی کوپیاں آپ نے ساری کوریر کے ذرے وہاں بھیجوا دینی ہے جہاں آپ نے اپنی پروڈٹ کو بھیجا یعنی ایکسپورٹ کیا ہے تو یہ تو ہے ایکسپورٹ کرنے کا طریقہ کار فنیچر کا اور اس میں کوئی لمبے چوڑے پروسیجر میں پسنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی کوئی لمبے چوڑی آپ کو ڈاکومنٹس چاہیے بہت آسان اور سادہ پروسیس ہے فنیچر اچھا بنا رہے ہیں بیچیں باہر کو تلاش کریں زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ کریں لوکل مارکٹ سے زیادہ آپ کو بینودے ملک سے بہت اچھا ریٹ ملے گا اور وہ لوگ جو کہ فنیچر کا کام کرنا چاہتے ہیں دلچسپی رکھتے ہیں لیکن فنیچر تیار نہیں کر سکتے تو مارکٹ میں جائیں بہت سے لوگ تیار کر رہے ہیں آپ ایکسپورٹ کریں ان کے لیے ان سے مال پرچیز کریں بیرونے ملک آپ بھیجیں لیکن بیرونے ملک کے لیے ان کی ڈیمانڈ کیسی ہوتی ہے اس کے لیے ڈیفرنٹ ویب سائٹس مجود ہیں سوشل میڈیا پیج مجود ہیں وہاں جا کے آپ تلاش کر سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں مجھ سے بات کرنی ہو نیچے ایمیل اڈریس مجود ہے اینی ٹائم مجھے ایمیل کر سکتے ہیں آپ نے دعاوں میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ پاکستان زندہ بات